بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فری ہٹ میں ہوں آصف خان اور میرے ساتھ ہیں شاداب کبیر ہم بات کریں گے اس دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ پہ جو انگلینڈ نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے میں کہوں گا بہت آسانی ہرا دیا بہت بڑا عدب دینے میں پاکستان کی ٹیم کامیاب ہوئی تھی ایک سو پچانوے رنز چار کھراریوں کے نقصان پہ لیکن وہ ناکافی رہے جلد میں چلتا ہوں شاداب کے پاس آف کیمرہ ہم نے بہت بات کی اور شاداب کے پاس بہت کچھ ہے آپ کو اس میچ میں بتانے کے لیے کہ کیا غلط کیا پاکستان نے اور بہت کچھ غلط کیا ہے ان کے حساب سے پاکستان نے اسٹریٹیجی پہ دیکھیں ٹیم الیون پہ دیکھیں شاداب وہی ٹیم کھلائی جو پچھلے میچ میں اتاری تھی آپ نے بہت کہا کہ خوشدل کو ہونا چاہیے حسنین کو ہونا چاہیے حیدر کو ہونا چاہیے لیکن مزبا نے ایک نہ سنی ہے آپ کے بلکل آسف بھائی کوئی بھی کوچ ہوگا جو پہلے ماچ سے بعد دوسری ٹیم اتنے آرام سے چینڈ نہیں کرتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں بہن کے کوچ ایک ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے جو پہلے ٹیم پلائی وہ ماچ بینڈنڈ ہو گیا بہت سی بات ہے بہت سی بہت سا ہے کہ وہ ٹیم لے کے جائیں گے کیونکہ پہلے ہی ماچ کے اندر ہم تھوڑا سرپرائز تھے ایدر علی کا نہ ہونا خوش دل کا نہ ہونا اور آج آپ نے دیکھا اور اسنین کا نہ ہونا کیونکہ آپ کا اسنین آپ کو پتا ہے بہت فارم میں تھا تو یہ تو ٹیم مینجمنٹ زیادہ بہتر سمجھتی ہے اور آج آپ دیکھ بھی رہتے کہ کوچ کس کنا جو کوچنگ پینل تھا آپ کا وہ کتنا کنفیوز تھا مزبا لگ اور مکی آتھر میں فرق نظر نہیں آرہا تھا آج اتنا مجھے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر پاکستان ٹیم کو ہم ناران کاغن جیسی پاہدیوں میں لی جاؤ جہاں تھنڈا محصہ میں وہاں بھی کوچ جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہے تو وہ مزبا نظر آرہے تھے اور مزبا کی باڈی لینگویز بہت کم بہت ریئر بہت نظر آتا ہے اس قسم کا تو وہ نظر آرہے کہ وہ پریشر میں ہے آج دو سورن کرنے کے باڈ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے باڈی لینگویج آپ کو پتا ہے کپتان کی رزوان مساج کر رہے تھے ان کو نظر آرہا تھے کہ یہ باڈی لینگویج بڑی ریلیکس ہے کہ دو سورن ام نے کر لی ہے لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی تھی کہ یہ معج بیٹوین باڈلنگ اور بیٹنگ کا آپ کو توڑ جیت کے انگلینڈ نے آپ کو بیٹنگ اس لیے کروائی کہ وہ چیز کر سکتے تھے ان کو پتا تھا جتنا بار تارگر سیٹ کرو ان کی باڈلنگ بہت میڈیوکر نظر آئی آپ کی بیٹنگ جب ہو رہی تھی آپ کو اندازہ ہے کہ ان کی باڈلنگ بہت میں جاتا ہوں ہاں یہی میں اسی طرف آرہا تھا میں اسی طرف آرہا تھا باڈلنگ میڈیوکر میں باڈلنگ پہلے پڑھ دوں اس کے بعد پھر آپ اس پہ کر لی جیگا تو ساکب محمود آگئے موہین علی جوڈن ہیں کرن ہیں عادل رشید ہیں اور گریگری ہیں اب اس میں گریگری کرن اور محمود یہ تینوں کوئی خاص ایکسپیرنس نہیں ہے کرن اور گریگری یہ تو آل راؤنڈز ہیں تو یہ تو کیوں آپ کہلیں کہ فل ٹائم بولرز بھی نہیں ہیں تو انگلینڈ نے کیا سوچ کے آپ نے بھی کہا میڈیوکر بولنگ ہے کیا سوچ کے کھلائی ایسی بولنگ پھر میں بیٹنگ پہ آؤں گا پاکستان کی انگلینڈ آپ کو پتہ آپ ٹیسٹ سری جیت چکا ہے آپ ٹیسٹ سری جیت چکا ہے اور رائسی بات ہے انگلینڈ ہوم ٹیم ہمیشہ سے آپ کو پتہ ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی ہے ان کے نزدیک دیفنیٹ ہی ان کے دیکھیں سارے مین پلیرز تو وہ کھلا نہیں رہے بھی بھی بات ساری ہے کہ وہ ایک پروسس میں ٹیم ان کی اسپیشن کی بولنگ بیٹنگ تو آپ کو پتہ ان کی ایکسٹرارنری چلوز ہے ٹی ٹوانٹی کی بیترین ٹیم ہے انہوں نے پروف کیا ہوا ہے لیکن بولنگ ان کی ہمیشہ سرگل کرتی رہی ہے مجھے آسا لگتا ہے وہ ورلڈ کپ کے جو تیاری ہے اس پر وہ لگ چکے ہیں وہ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں بولنگ بلکل نہیں ہے انہوں کو کھلا رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں لیکن بات تو ان کی تو چلے وہ پریبیشن جاری ہے لیکن جو ہم کر رہے ہیں میں تو اس پر بات کرنی میں زیادہ فوکس اس پر ہوں وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں وہ تو کرتے رہے ہیں وہ تو ٹیم بنا رہے ہیں وہ تو ٹیم بنا رہے ہیں ہم کیا بنا رہے ہیں ہم کیا بنا رہے ہیں ہم اس سے کئی برسوں سے بے کوب بنا رہے ہیں وہ ہی فارمولا ابھی مجھے لگ رہا ہے اپلائے ہو رہا ہے لیکن آپ کی تیاری کوئی نہیں ہے میں نے آپ کو کل بھی ایک بات بولی تھی اور آج بھی میں نے آپ کو پرگام سے پہلے میں اس سے پہلے پروگرام کیا تھا ہم نے اس میں بات بولی تھی کہ آپ ایک ساتھ اتنے سارے سینئر سپیر آپ کھلا رہے ہو تو آپ کی بینچ جو سٹرنگ ہے بے شک وہ بڑی زبردست ہے آپ کے پلیئرز کے چہرے ساتھ آرہے ہیں حفیظ نے سو کرنے کے بعد آپ نے بتایا بڑا زبردہ مکہ دکھایا انہوں نے تو وہ انڈیگیٹ کر رہی ہے اس کو کس کو دکھایا ہے مکہ اس قسم کے مکہ بہت دور تک جاتے ہیں تو وہ میں ایکسپلین نہیں کرنا جن کو انہوں نے مکہ دکھایا ان کو وہ وقت بھی انادھا ہے بہت دکھایا ہے یہ کیا طریقہ ہے بھائی میچ ابھی نہیں ہوا انہوں نے ختم ہوئی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میچ جیت گیا آپ دھول پیٹ رہے ہیں یہ فرک ہے ہمیں اور باقی کنٹریز ہیں جو باقی کنٹریز ہیں انگلینڈ لے لیں آسٹریلیا لے لیں باقی کنٹریز ہیں وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسے ان کے جو بھی ہوتے ہیں وہ ٹیم کے فیور میں ہوتی ہیں ابھی ہم انڈیویجنز کی بات کر رہے ہیں انڈیویجنز کو دیکھتے ہیں انڈیویجنز کے ساپ سے ٹیم بناتے ہیں تو میرا پرورڈرم یہی ہے میں بابر کو اس کیے کنپلین کر رہا تھا کہ بابر جائسا پرفارمر اگر اس قسم کے سٹیپنی لے گا تو کون لے گا تو آپ نے دونوں کھلایا ہے شویم بلک آپ کو بتایا یوز دیس لائے تیکھے نا حفیظ نے بے شک پرفارم کیا انہوں نے اپنی اننگ لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے بیس پچیسن شوٹ کیا جب حفیظ آئے ایک مومنٹم جو شروع میں ملا آپ کو جو سٹارٹ ملا تھا بابر اور جو آپ کا فخر نے جو آپ کو سٹارٹ دیا تھا وہ بہت بہت دربدہ سٹارٹ تھا اس سٹارٹ کے بعد جب حفیظ آئے تھوڑا سا بیچ میں آپ کو بتا ہے تھوڑا سا میچ رکا تھوڑا سا سلو ہوا پیرا وہ مومنٹم آخر میں بنا وہ بیکاوز آف میڈیوکر بالنگ انگلینڈ کی جو بولنگ ہو ٹی ٹونٹی کے حساب سے بلکل بھی اچھی نہیں ہے آپ نے اس کا میکسیم فائدہ اٹھانا تھا آپ کے زین میں ہمیشہ ٹارگیٹ ہوتا ایک سوڑسٹی دو سو رن آپ پوزیشن میں تھے کہ سفہ دو سو رن کر سکتے تھے آج لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے بیچ میں جو مسنگ ہیں آپ کے ایک جیسے پلیئرز ہیں آپ کے سارے ایک جیسے اس لئے میں خوش دل کو چاہ رہا تھا کہ خوش دل بیچ میں آئیں خوش دل ایک پاور ہٹر ہیں آپ کو آپ کو مسنگ وہا پاور ہٹر ہے دیکھیں جب تک بانڈریز نہیں لگیں گی چھکے چوکے نہیں لگیں گے یہ گیم ہی چھکے چوکے ہوں کا ہے تو ادھر چھکے چوکے مسنگ ہے تو وہ وہ ایلیمنٹ بہت ضروری ہے ادھر ورک کر رہا ہے پاکستان ٹیم نے اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ آپ کے مطالب Veer آپ انڈیوڈال سوچیں گے بھاری بھاری ناموں کو اپنے لے کے چلنے ٹیم hjälМ پھر sadece سے پاکستان ٹیم آپ پورا اب سیریز آپ کے ہاں سے چلیگ گے سیریز چلے گی آپ بہت سے بہت آپ کوρα کرے گے آپ سیریز اب بچانے جاؤگے آپ پر ایک apa ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستانices ٹی 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 � جو لوٹ بول ملا وہ تو پارکسان کے پلیرز میں ان کو کلا لیکن کہیں کہ یورکر ہے یا اچھی لیند پر ہے بول تو وہاں وہ بہت سے فرق ہوتا ہے ایک پاور ہٹر میں یا تی ٹوئنٹی سپیشلسٹ میں اور ایک اچھے بیٹسمن میں لیکن پاور ہٹر نہیں آپ انٹرناشنل پلیر تیس پلیر یا تی ٹوئنٹی پیر جو بھی ہیں جب وہ نشنل ٹیم کے اندر آتے ہیں تو وہ ایکسپسنل ہوتے ہیں وہ اس فیس سے گزرے بھی ہوتے ہیں دیکھیں تی ٹوئنٹی کے اندر آپ بیٹ بول تو ایسی آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو بیٹ بول تو آپ کو علاوی نہیں چھوڑنا آج جو کرکٹ ہو گئی ہے دو دو سو رن پلس کی کرکٹ ہو گئی ہے جو آپ ان کو بھی آپ نے کنورٹ کرنا ہے دو رن میں چار رن میں چھے رن میں تو اس کسین کے پلیر آپ دومیسک کے اندر نیچے دیولپ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے بیچ میں پہلے آل آنڈر ہوا کرتے ہیں رزاق کی صورت میں عزر کی صورت میں آپ نام لے بہت سارے پلیئرز ہیں وہ یہ پلیئر ہوا کرتے تھے جو بیچ میں آکے اس پلیئر پر فرمد ہے شاید آفریدی آپ بتائیں ایک ایسا پلیئر ہے اس جیسا پلیئر آپ نے ابھی تک ڈیولپ نہیں کیا اس قسم کا ہٹر پاور ہٹر اور ہمارے ہاں مجھے تھوڑا سا بھی میں اکثر یہ بات آپ کو بھولتا ہوں مجھے تھوڑا وہ رکھتا ہے کہ آج آپ ٹیم دیکھیں آپ جو ایک پاکستان کا سندھ اور سپیشلی کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ سندھ کے کراچی دیولپ ہوئی ہے ٹی ٹوانٹی کے یہ بانی ہے کراچی جہاں پہ ہم نے بچپن سے آپ کو لیتے ٹی ٹوانٹی کرکٹ دیکھ رہے ہیں آج جس طرح سندھ میں بارش کے باہد سندھ کا اسی طرح پاکستان ٹیم میں سندھ کا حال ہوا ہوا ہے کوئی ایک پلیر ایسا نہیں ہے جو اس فارمیٹ کا جس فارمیٹ جس نے شہر نحجات کر رہا ہے آپ کا پلیری موجود نہیں ہے تو یہ تو ایک بڑا سوالیاں نشان ہے اور یہ ایک بڑا منڈ سیٹ جس کی میں آپ بات کر رہا ہوں دیکھیں ادھر حسدین بنتا تھا آپ نے آریس رو پہلے بھی میچ میں آپ دیکھیں وہ ایکسپوز ہوئے پہلے میچ کے اندر جو ان کے اوپر بنایا گیا ہے میڈیا کوریٹ جو ان کو مل رہی ہے میں کسی انڈیویجول پہ بات کرتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے لیکن کیونکہ میڈیا اس طرح کا سپورٹ کر رہا ہے یا کوئی فرنچائز کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ جی وریشن ہے وال کے اندر اور یہ وے دیکھیں وریشن پتا چلتی ہے آپ کو اس قسم کی بیٹنگ کے سامنے اگر آپ نے کہیں ٹیپ بول کا میچ کھیل لیا یا کسی لیگ کے اندر جائے گا آپ نے پرفارم کر لیا اس کے بعد آپ پاکستان کی کیپ پنا دیں کسی پلیئر کو میں سمجھنا ہوں آج کے لئے دور میں ہم نے پاس میں بہت کام کی ہے اور ہم سب بھی اس کا احساس رہا ہے تو اس لئے سے سیکھنا چاہیے ہمیں پلیئر کو مچیور ہونے دیں اس کو پرفارم کرنے دیں پھر ٹیم میں لکھیں پھر اس کو ایک برینڈ بنائیں تو پھر مزہ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہارس راوپ چار اوور چونتیس رنز دو کلاڑی آؤٹ دو جو آپ کے بینڈ بولر سے شاہین شاہفریدی انہوں نے رنز دیئے تیرہ اشاریہ آٹھ نو کی اوسط سے رنز دیئے شاہین نے تین اشاریہ ایک اوور میں چوالیس رنز اور اس کے علاوہ آمیر نے دو اوور میں پچیس رنز یہ بنتا ہے بارہ اشاریہ پانچ سفر رنز پر اوور یہ آپ کے دو بینڈ بولر دیں پانچ سفر رنز لیکن ابھی تھوڑا سا مجھے چونکہ آپ دیکھیں انگلینڈ ہے اس کے لئے کنڈیشن میں یہ گراؤنڈ سوفت ہوتے ہیں تو اس قسم کی انجری آپ کو ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہونا چاہیے آپ کب سے ٹور پہ آپ ساتھ ہو آپ کو اپنی فٹنس چاہیے آپ کو پتا ہے میچ آنے والے ہیں پہلا میچ بھی آپ نہ کھیلنے کے بنابار آپ کھیلے ہو آپ نے دو دوسرے آور کے اندر ہی انجد ہوگئے ہیں تو یہ آپ کو پیر کو خود خیال لکھنا پڑے گا تو آپ یہ مارجن دے سکتے ہو ایک بہت بڑا نقصان ہوا کیونکہ وہ ایکسروری بولر ہے لیکن مار تو ان کو بھی لگنا شروع ہو گئی تھی انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا آج جس طرح مورگین اور جس طرح اپنا برسطو سٹارٹ کیا تھا بجو تو ایسا لگ رہا تھا ایک تائم پہ آپ جو ہے نا مجھے جو ہے مجھے جو ہے مجھے جو فیل ہوا وہ افتخار کے باروے اور میں جب افتخار کو اٹھار رن پڑے اس کے بعد سے آپ مسلسل دیکھیں اٹھار رن کے بعد تیرا چودہ پندرہ اور پندرہ وار کے بات چودہ وار کے بات تو میجھے جو ہے وہ انگلینڈ کے فیور میں چھلا گیا تھا سکسی فورٹی آتوماتکلی ریشو من گیا تھا اور پندرہ وار میں تو سٹریڈی کر دیا تھا جو میرا خانم ہے شاہر آپ کا بورتا جس میں آپ کو تکرمین یہ چار اور میں ساٹھ پیسٹ تری سٹرن پڑ چکے تھے آپ کو تو میچ آپ وہیں فینش ہو گیا تھا میچ تو وہ جو مومنٹم بنے افتخار کے اور سے پہلے شاہر آپ ایک ہی اور میں دو آؤٹ کر چکے تھے وہاں پر دیکھیں آپ اپنا مین بولر کے لی آپ کو لے کے آنا چاہیے تھا آپ کے دونوں لیفٹ اینڈے دیکھ آپ آپ اوپس ملے لے کے آگئے ہیں آج کل کے کرکن میں آپ نے اپنے مین بولر سے جانا تھا وہاں آپ پڑے سے انلکھی رہے گا شاہر آپ کو وگیٹ مل جاتی تیسری مورگن کی تو میرا خانم ہے میک پاکستان کے فیور میں اسی وقت چلایا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں تھوڑی سی کپتانی میں مستیک ہوئی ہے آپ کو اپنے مین بولر لانے چاہیے تھے کپتانی پر بات کرتا ہوں مجھے دو ہی بات ہیں ہم آپ سے کرنی ہے ایک تو کپنسی پر کروں گا دوسرا محمد حفیظ نظر نہیں آئے باللگ میں کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے آپ نے حفیظ کو ایزہ بیٹسمن شویم ملی کو ایزہ بیٹسمن اور ان دونوں کو آپ نے اس وقت کلایا کہ جب آپ کو زورت پڑے گی افتخار پڑے گی افتخار پڑے گی افتخار تو نہیں پہلے آپ کے دونوں مین بولر شاداب اور اماد ہیں اماد نے شروع تو بہت شاہ کیا تھا شاداب نے بھی سنٹر اچھا لیا لیکن زیادی سی بات ہے لیفٹ ہندڈ کو جب آپ بول کرو آسان نہیں ہوتا اور پاس میں شاداب شاداب شرگل کر رہے ہیں شاداب بیٹنگ میں بہت پر فارم کر رہے ہیں جب آپ سینئرز کو کھلاتے رہیں گے تو کس طرح آپ شاداب کو ڈیولپ کریں گے شاداب اتنے نیچے آرہے ہیں آخری بول پر رن ملا کے شاداب کا بیٹلائز ہوں گے شاداب کی فارم کپ اٹلائز ہوگی ریزان کی کپ فارم اٹلائز ہوگی آپ یہ ینگ پلیئر ہے خوشدل کو آپ کپ کھلائیں گے حیدر علی کو آپ کپ کھلائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ آپ نے حفیظ کو شوہر ملک کو کری کرنا ہے ورلڈ کپ میں تو پھر تو آپ ان کو بولنگ بھی کروا ہو بھائی حفیظ تو بہت اچھا کرتا ہے آپ بول لیفٹ انڈٹ کو تو وائی نوٹ حفیظ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جب تک آپ پینچوں سے بہار نہیں آؤں گے ایک تو پلیر آپ کو مکے دکھاتے رہیں گے اور پھر جب تک اور دوسرا جو مین پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں مین پوائنٹ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں میں دیکھیں پلیئر تو کر رہے اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں میں کوچنگ پینل پر بات سکتے کرتا ہوں کہ ادھر دیکھیں آپ کے پاس ازر محمود دعا کرتے تھے تی ٹوئنٹی ازر محمود تی ٹوئنٹی سپیشیز ہیں بڑی لیگ کھیلی پاکستان بڑا سرف کیا آپ کے جو سور کرنٹ کوچ ہیں وقاہد ان کا میں کرکٹنگ سپیرینس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن تی ٹوئنٹی کا جو ہے سپیرینس وہ میرا خال میں اب نہیں ہے تو جو ازر کا تھا تو آپ کو اگر بیٹسمن اب کرکٹ کے اندر یہ فارمولا لکھے آئیں کیونکہ وہ بہت سمجھتے ہیں ویریشن بولنگ چینجز اس کے سمجھو تو میرا خال میں آپ دور ایسا آگیا ہے سسنم ایسا آگیا ہے جس سے پلیئر پہ نہیں آپ کوچنگ سٹاف بھی آپ کو دیکھنا پڑے جب آپ کو دیکھنا پڑے جب آپ کو دیکھنا پڑے سیلیں ایک دلچسپ بات ہے کہ کوچنگ سٹاف بھی الگ کیا جا سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کا یا ٹی ٹوئنٹی پاکستان کے لئے آخری سوال جس طرح آپ نے کوچ کا کہا کہ وہ کچھ آپ کو گھبرائے نظر آئے اور مکی آرثر کی یاد آپ کو دلائی ربنے کپتانی کے بارے میں خیر بہت زلدی ہے بابر کے لئے یہ کہنا لیکن کیپٹن سی کے حوالے سے کیا تحاج بابر آزم کی پرپرومنٹ دیکھیں حارس آپ نے کھلایا حارس تو سرپرائز تھا حارس پچھے میچ کے اندر بھی حارس پچھے وہ اتنا پرپرومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں میرے خال میں ان کو بھی تھوڑا ٹائم چاہیے جتنا آپ نے ان کے لئے بنا دیا ہے امیج فرانچائز کا میں فیو جو کہہ رہا ہوں فرانچائز کے اندر بہت زیادہ لگ رہے ہیں تو تھوڑا اس سے باہر آنا پڑے گا آمیر آپ کا مین بولر تھا وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا انجری ہوگی اس میکس کے اندر لیکن اٹیپ آور کے اندر آبیسی بات ہے ان کو بڑا فرن ڈالتے حارس کے لئے بڑا مشہور ہے کہ بھئی وہ آخری آورس کے اندر وہ کرتے ہیں لیکن جب بیش من اس فارم کے اندر تو کوئی بھی بولر اس کو اس کو مار پڑتی ہی پڑتی ہے ادھر تھوڑا سا جو کپتانی کے پارلم مجھے اندر آیا وہ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتایا جب شاداب نے دو آؤ دونوں لیفٹ انڈر دیکھے انہوں نے آپ کو چانس دیا افتغار کو آپ نے افتغار کو اٹھارا رن پڑے اس ور کے اندر اس کے بعد سے پھر آؤ انہوں نے وہ واپس نہیں آئے وہ ٹین رن پلس آور ہی کھیلتے رہے ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹی 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 مستیک آپ کو بہت بڑا نقصان ڈیمیٹ پتا کی ٹی ٹوئنٹی میں ٹھیک ہے وہ تھوڑی سکی باری باری ملان ہے دیکھیں ایک ایک ایسا باتسمن دونوں ملان تو 150 پلس ان کا شرائق رید ہے باوان کا ان کا ہے ایسے پلائٹ لے ہی نہیں سکتے ہو نا یہ وہ پلائن ہیں جو ایک دو ور کے انداز میں چینج کر جاتے ہیں کپتان کا تھوڑا باڈی لائن میں بڑا ریلیکس لگ رہا تھا مجھے میں ہو سکتے ہیں میں غلق ہوں بہت دور سے لیکن آپ مارجن دے سکتے ہیں ابھی ایسے پاکستان برکیٹ بورنے میں میں نے بیلکل نہیں دیں گے ملکل ٹھیک ہے جی دیں گے ٹائم دیں گے ٹائم کپتان کو بھی ٹائم دیں گے آپ کہتے ہیں تو کوچ کو بھی دیں گے آٹ ٹیس میچے ہو گئے مزبا کے اندر ٹی ٹوین ٹی بھی ہم دیکھیں گے کی کتنے ہو گئے لیکن مزبا کو آئے ہوگے ایک برس ہونے کو ہے بس کچھ چند دن رہے ہیں ایک سال ہو جائے گا تو ان کے بارے میں بھی یعنی طور پر پاکستان کرکٹ بورس سوچے گا کہ کس طرح سے ان کی کارکردگی کو جا جا جائے کیونکہ بہت مازی میں بہت ایک ایک سیریز کے بعد لوگوں کو تبدیل کیا گئے وہ نہیں ہونا چاہیے میری اپنی ذاتی رہے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فوراں کسی کو ہٹا جائیں ایک سیریز کے بعد یا ایک دو میچز کے بعد ورنہ پھر ایکسکیوز مل جاتا اور وہ بعد میں واپس آ جاتے ہم نے دیکھا ہے کچھ مازی میں ہٹے اور وہ واپس آ گئے دو سال کے بعد سوال یہ ہے شہراب بھائی کہ اس سے پہلے ایک کمیٹی بن جاتی نہیں اور وہ کمیٹی کہتی ہے نہیں نہیں وہ مکی آرسان تو بہت بورا کوش ہے ان کو لے کے آ جاؤ فران آدمی تو بہت بورا کپتان ہے اس کو لے کے آ جاؤ اس کمیٹی سے کون پوچھے گا کہ آپ نے ایک سال پہلے تو کچھ اور کا تھا ان کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے اعتصاب کے نہیں ہونا چاہیے اعتصاب سب کو ہونا چاہیے پرولم یہ ہے کہ ہمارے حساب کرنے والے خود ہی حساب کرنے والے آپ پوزشنل بیڈیا تھے مزبان ہے جن کا حساب کیا مزبان ہے جن کا حساب کیا مزبان ہے پرولم آیا واسیم بھائی کومنٹری کر رہے تھے پرٹسائز کر رہے تھے بڑا لوگوں نے پرٹسائز کیا کہ بھائی وہ کمیٹی کے مہمبر ہیں اور پاکستان ٹیم پرٹسائز کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ آپ آپ دیکھیں نا آپ کا معاملہ نیچے سے پرولم ہے ابھی آپ نیچے چلے جائیں جو آپ کی یہ تیمیں بنی ہے چھے تیمیں اس میں کئی لوگ آپ کی کمیٹی کے مہمبر ہیں وہ آج وہ ٹیم کا حساب ہے ٹھیک ہے نا ایک آت تو کوچ آپ کا مجھے ایسا لگتا ہے اگر کوچھ نہیں ہو وہ ٹیم کا حساب ہوتا تو جب تک اس مائن سیٹ سے نہیں نگے پرین نے کرکٹ چھوڑ دی ہے وہ کرکٹ چھوڑ دی ہے تو اپنی دوسری اینک پاپٹ ریکل سٹارٹ کریں مانا ہے پورلم یہی ہم پہلی انہی کو چھوڑ دی ہے اسے وائچ ہے ہمیں پورلم ہو رہی ہے اور ہمیں اسے پلیئر پر نہیں دیکھنا ہمیں بگو ہو رہی ہے ایک ہم نے اپنے پلیئر پر چیزیں دیکھنی ہے اس کو ہم تفصیل سے شہراب آپ کے تجربے سے ہم بات کریں گی آپ نے کٹٹ بھی کھلی ہے فرس کلاس بھی کھلی ہے تیسٹ بھی کھلیں ونڈے بھی آپ کھلیں موسیقی موسیقی موسیقی